بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب آفیشل چینل اور میں ہوں امان بٹ آج کے ویلوگ میں بات کی جائے گی گزشتہ روز آٹھ فروری قوام انتخابات پاکستان میں گوئے عوام کی بھالی اکثریت نے اپنا جو ووٹ کا حق ہے وہ دیا اپنے منپسند نمائندگان کو ووٹ دیا ابھی جو سچویشن گزشتہ رات سے بنی ہوئی ہے تحال ابھی تک جو ہے وہ حتمی نتائج جو ہے الیکشن کمیشن دینے میں ناکام ہے اس ناکامی کے پیچھے وجہ کیا ہے آخر کار اسلامباد رابل پنڈی کے کن کن حلکوں میں دھاندلی ہوئی ہے کل رات تک کون جیت رہا تھا اب آج صبح کس کو جتوایا گیا آخر کار یہ سب کچھ کیسے ہوا آپ کے سامنے مکمل ڈیٹیل رکھوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ نواز شریف اس ٹائم پریشان ہیں اور اس ٹائم جو ہے وہ ان کی باہر جانے کی تیاری بھی مکمل ہو چکی ہے ویلوگ کے سلسلے کو بڑھانے سے پہلے گزاریش ہے کہ اگر ابھی تک آپ یہ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والے ہر تجزی اور خبر کے بالے میں آگالی ملتی رہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحیم اور کریم مالک اور پروردگار ہے امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ اپنے اللہ کے سائے کے نیچے محفوظ ہوں گے گزشتہ روز انتخابات کا جو سلسلہ تھا وہ مکمل ہوا حق دیرائی جو ہے وہ عوام نے استعمال کی جو کر جو لوگ جو ہیں وہ پولنگ کے لیے اپنے گھروں سے نکلے واقعی یہ پہلا الیکشن جو کہ میں نے اپنی لائف میں جتنے بھی الیکشنز کور کی اس میں یہ پہلا الیکشن تھا جس میں میں نے عوام کو جو ہے وہ گھروں سے نکلتے ہوئے جو کر جو دیکھا چاہے خواتین ہو بڑے ہو مرد ہو جوان ہو سب پولنگ سٹیشنز پہ پہنچے سب نے اپنا جو ہے حق ووٹ کا جو حق ہے جو پاکستان کی امانت ہے اس امانت کو پراپر طریقے سے انہوں نے ووٹنگ کی لیکن عوام میں تو اپنا فیصلہ گزشتہ رات ہی سنا دیا تھا کہ پاکستان تیری کے انصاف جو ہے وہ بھاری اکثریت سے ایک سو ساٹھ سیٹوں پہ جیت رہا تھا لیکن گزشتہ رات کیا ہوا فیصلے روک دیئے گئے رات اور رات پولنگ سٹیشنز میں ایجنٹس کو گھسایا گیا اسلامباد کے ایک پولنگ سٹیشنز میں بقائدہ خود میں نے وزٹ کیا وہاں پہ پولیس کے ساتھ میری بھی کافی ترک کلامی ہوئی میرا ایک عدد موبائل تھا جسے میں ویڈیو بنا رہا تھا وہ موبائل تک توڑ دیا گیا یہ جو پولنگ سٹیشن ہے اسلامباد میں ترلائی کے مقام پہ ہے امجد شہید موڈل سکول میں یہ پولنگ سٹیشن قائم تھا جہاں پہ تارک فضل چودری پاکستان مسلم لیگ نون کی ان کو بھی ووٹس پڑ رہے تھے اس کے علاوہ شویب شاہین جو پاکستان تحریک انصاف کے تھے ان کو بھی ووٹنگ وہاں پہ ہوئی لوگوں نے اپنا جو ہے وہ ووٹس کے ذریعے نمائندے جس کو وہ لائک کرتے تھے سٹیک کیا لیکن ہوا کیا کہ گزشتہ رات جو میرے پاس نتائج آ رہے تھے اور جو کنفرم نتائج تھے اس میں شویب شاہین جو تھے وہ سر فیرس تھے تارک فضل چودری جو ہیں ان کا تیسرے نمبر پہ تھے مصطفیٰ نواز کھو کر دوسرے نمبر پہ تھے لیکن رات و رات الیکشن کمیشن کی دھاندلہ فیصلے چینج کر دیئے گئے ابھی تک یہ سچویشن ہے کہ ابھی تک یہ ایناؤنس نہیں ہو سکا کہ ملکہ وزیر اعظم کون بلے گا لیکن یہاں پہ یہ چیز بڑی واضح کلیر ہے کہ اس ٹائم تحریک انصاف جو ہے وہ بھاری اکثریت سے ہے ایک اتنی بڑی لیڈ اتنی زیادہ سیٹس انہوں نے جیتنی ہیں کہ اب الیکشن کمیشن بھی جو ہے وہ پریشان ہے گزشتہ رات جو ہے چیف الیکشن کمیشنر سلطان سکندر راجہ انہوں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا کسی سے بھی بات نہیں کر رہے تھے اور رات گئے وہ بغیر پروٹوکول کے جو ہے وہ دفتر سے کہیں چلے گئے کس نے بلایا کیوں بلایا کسی اہم ملاقات کے لیے گئے تو یہ سارا منظر اس کے بعد سے تبدیل ہوا جب سلطان سکندر راجہ جو ہے وہ رات کی تاریخی میں کسی شخص سے ملنے گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ ریزلٹ بھی رکوا دیئے گئے اور ریزلٹ میں جو ٹیمپرنگ ہے اس کا سلسلہ جو ہے تحال ابھی بھی جاری ہے اسلامباد کے متعدد حلقوں میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کلین سویپ کر چکی تھی لیکن جو ابھی کے نتائج آ رہے ہیں اس میں ڈاکٹر تاریخ فضل چودری جو ہے وہ اول نمبر پہ اس ٹائم اسلامباد سے آ رہے ہیں یعنی گزشتہ رات جو ہونے والی مکمل دھاندلی ہے اگر میرا موبائل نہ ٹوٹا پولس والے میرے سے موبائل لے کے اس کو توڑ نہیں دیتے تو یقیناً میں نے وہ فوٹیجز آپ کو دکھانی تھی کہ جو آپ حیران ہو جاتے کہ رات سات بجے سے لے کے نو بجے تک یہ کون سا پولنگ کا ٹائم ہے کہ پولس اہلکار جو ہیں وہ ووٹنگ کے لیے خواتین اور مرد سے بھری بھی دو گاڑی آئی ہیں اور ان کو اندر بھیج کے پولنگ کروا رہے تھے یہ جب مناظر مجھے پتا چلے میں اپنے سورس کے ذریعے مناظر پتا چلے ویڈیو بنا رہا تھا تو ویڈیو بناتے ہوئے سیاہ کپڑوں میں ملبوس دو اہلکار آئے جنہوں نے مجھ سے میری آئیڈنٹیٹی پوچھی جب میں نے ان کو اپنی آئیڈنٹیٹی دی کہ آئی مجرنلس میں ایک صحافی ہوں اس ادارے سے منسلک ہوں تو انہوں نے میرے سے موبائل چین کے موبائل کو توڑ بھی دیا اور ساتھ مجھے وہاں سے جانے کو بھی کہا اور کہا گیا کہ میڈیا کو پانچ وجہ کے بعد یہاں پہ الاؤ نہیں ہے جو کہ بلکل ضبط اخلاق سے بھی باہر ہے لیکن ہو کیا رہا تھا وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو کینڈینٹ تارک فضل چودری صاحب ہیں ان کو جتوانے کے لیے ٹھپے لگائے جا رہے تھے تو اسیم اول پورے پاکستان کی سیچویشن یہ ہے کہ کیپی کے سے پاکستان تحریک انصاف نے کلین سویپ کر دیا ہے پنجاب سے بھی تحریک انصاف بھاری اکثریت سے اس ٹیم جیتی بھی نظر آ رہی ہے بلکہ جیت چکی ہے میں یہاں پہ یہی لفظ دوبارہ کہوں گا کہ فیڈرل میں بھی اور خیبر پختونخواہ میں بھی اور پنجاب میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے مکمل جھاڑو پھیر دیا ہے اب یہاں مذہر اب یہاں پہ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جو باؤ جی کو لانے والے تھے وہ اب مسلسل کوششوں میں تحال بھی لگے ہوئے کہ کسی طرح جو الیکشن کمیشن فیصلہ دے گا اس کو فائنل فیصلہ مانا جائے الیکشن کمیشن کے سیکٹری نے بھی کہا کہ میڈیا پہ آنے والے جتے بھی ریزلٹس ہیں ہم ان کو نہیں مانتے ریزلٹ وہ ہی ہوں گے جو الیکشن کمیشن خود دے گا تو یقیناً الیکشن کمیشن جو ہے وہ پہلے سے کنٹروورشن تھا مزید کنٹروورشن ہو گیا دھانلی جو ہے وہ سرعام اوپنلی دھانلی ہو رہی ہے یقیناً کل پنڈی سلامباد جب میں نے کبر کیا تو نائٹی پرسنٹ لوگوں سے جو میری بات ہوئی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوارانوں کو ووٹ دیئے اب آیا یہ ایسی کونسی مخلوق ہے کہ رات و رات فیصلے چیج ہو جاتے ہیں رات و رات ووٹرس کی جو ووٹ کاؤسٹ ہو جاتے ہیں ووٹنگ ہوئی ہوتی ہے پریزائنڈنگ آفیسر جو ریزلٹ دیتا ہے 45 فارم دیتا ہے وہ تک نہیں مل رہے ہیں ان میں رد و بدل ہو رہی ہے 45 فارم دے کے 47 جو ملتا ہے اس میں کچھ اور ہے تو 45 میں کچھ اور ہے جسے کلیرلی ثابت ہو رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو کہ بھاری اکثریت سے سمجھتی تھی کہ تین چوتھائی حیثیت سے اکثریت حاصل کر کے ہم حکومت بنانے میں کامیاب ہوں گے جو کہ اب مجھے بالکل نہیں لگ رہا تحال ابھی جو سچویشن ہے وہ یہی ہے کہ محلے رائے ورنڈ میں صفحے ماتم بچ چکی ہے باؤ جی گزشتہ رات سے اپنی جتنے بھی کابینہ ہیں ان کے ساتھ انتہائی اگریسیو گسے میں نظر آئے گزشتہ روز جب ساتھ ساتھ ریزلٹس آ رہے تھے رات نو بجے میاں محمد نواز شریف نے اپنی سپیچ بھی تیار کی ہوئی تھی وکٹری سپیچ لیکن جو کہ وہ وکٹری سپیچ جو ہے نہیں کر پائے کیونکہ ان کو حالات نظر آ گئے تھے ریزلٹس نظر آ گئے تھے جیسے ہی ریزلٹس آنا شروع ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے لاہور سے بھی پٹ گئی وفاق سے بھی پٹ گئی تو میاں نواز شریف صاحب جو ہے جہاں پہ ان کا مین الیکشن آفیس تھا لاہور میں وہاں سے اس الیکشن آفیس سے ہی انہوں نے تقریر بھی کرنی تھی وکٹری سپیچ کرنی تھی جلسے کی پروپرلی انتظامات کر لیے گئے تھے لیکن ان کے ارمانوں پہ پانی پھیر گیا جہاں میاں نواز شریف صاحب نکل لاہور میں جلسہ کرنا تھا وہیں میرے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب بہت جلد وطن چھوڑ کے جانے کی تیاری میں بھی ہیں اور ساتھ ساتھ ان کا ان اقتدار میں ان طاقتور ترین لوگوں سے گلا بھی کر رہے ہیں ان کو کاؤز بھی کی ہیں لا تدار کاؤز اس کا کوئی جواب بھی نہیں دیا گیا اور اب میاں نواز شریف صاحب ان جو طاقتور لوگ ہیں ان کے خلاف جو ہے زہر اگلے کا آغاز جو ہے وہ کر چکے ہیں تو اس ٹائم واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ الیکشن میں عوام نے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو مکمل طور پر جتوا دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے ہر طرف سے چاروں خانے چت کر دیئے ہیں لیکن جو الیکشن کمیشن ہے اور مشینری ہے وہ تاحال عوام کے کیے گئے فیصلے کو تبدیل کر کے اپنے باؤ جی کو اقتدار میں لانا چاہ رہے ہیں جو کہ اب ناممکن نظر آ چکا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو یقیناً یہ انتہائی خوفنات مناظر پیش کرے گا عوام سڑکوں پہ بھی نکل آئے گی آج مصطفیٰ نواز کھوکر نے بھی ایک ٹویٹ کیا کہ جو صاحب دوڑ میں ہی نہیں تھے یعنی تاریخ فضل چودری کے بارے میں کہا کہ جو صاحب دوڑ میں ہی نہیں تھے رات و رات ان کو جتوا کے ٹاپ پوزیشن پہ بنا دیا اور مصطفیٰ نواز کھوکر نے بڑی اچھی ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا میں کھلے دل سے اپنی شکست کو تسلیم کرتا ہوں لیکن یہ جو فیصلہ رات و رات تبدیل کیا شوہب شاہین لیڈ کر رہے تھے محمد علی زیدی لیڈ کر رہے تھے ان کی لیڈز کو ایک دم رات و رات ختم کر کے تاریخ فضل چودری کو جو ہے وہ لیڈ دے دی گئی تاریخ فضل چودری کو یہاں سے سیڈ جتوا دی گئی تو مصطفیٰ نواز کھوکر کا یہ ساتھ ساتھ ٹویٹ میں یہ بھی کہنا تھا کہ اگر یہ سلسلہ آج شام تک واضح نہیں ہوا جو بھاری اکسیت سے جیتنے والی جماعت ہے اس کو اقتدارشپ نہیں وہ تو عوامی سمندر جو ہے وہ روڈوں پہ نکل آئے گا جس کے بعد جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادار ہیں یا ہماری مشینری ہے آپس میں بہت بڑا کولیپس ہونے کا بھی خطرہ ہے آج کے بلوگ سے فیل وقت اتنا ہی مزید جتنی بھی اپ ڈیٹس ہوں گی الیکشن ریزرٹس کے حوالے سے میں اپنے آنے والے بلوگز میں آپ کو ساتھ ساتھ دیتا رہوں گا میری یہی دعا ہے کہ اللہ اس ملک کے لیے جو بھی حکمران ہے اس ملکی عوام اور اس ملکی بہتری کے لیے اور اس ملکی سالمیت کو فائدہ پہنچ رہے ہیں آج کے بلوگز سے فیل وقت اتنا ہی مزید آنے والے خبریں اور تجزیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر خبر اور تجزی کے بارے میں آگاہی ملتی رہے تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات